فرمائے پہلا جو انسان جو کھون کے نہر میں تھا اور وہ کنارے پر آنا چاہتا تھا وہ امت کا سوت کھانے والا انسان اللہ حفاظت فرمائے لوگوں نے آج کل اس کو جو ہیں اپنی اولاد سمجھ رکھا اب انداز لگائیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوت کی کھانے والے سے متعلق جو سوت کھاتا ہے وہ اپنے رب سے لرائی کرتا ہے اور رب اس سے لرائی کرتے ہیں بلا رب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ یعنی اللہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سوت کھاتا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا وہ شکست دکھا جائے گا دنیا میں حالات آئیں گے اس پر یہ نہیں کہا اولاد لازمی نتیجہ ہے حالات آ کر رہیں گے قرآن جوت نہیں بولتا اور پھر قرآن نے سوت کھانے والے سے متعلق ایک عجیب تعبیر دی یتخبتہ الشیطان من المس بہت عجیب بات اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ جو سوت کھاتا ہے نا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو جن لگ گیا ہو شیطان کسی کو لگ گیا یہ شیطان کا لفظ لاکر بتا دیا کہ پاک جن کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے یہ جو پریشان کرتے ہیں نا یہ خبیص ناپاک جو ہوتے ہیں شیطان وہ پریشان کرتے ہیں اور بعض مرتبہ جو ہے ڈیپریشن کی بھی بیماری ہوتی ہے لیکن حرکت ایسی ہوتی ہے اب بعض مرتبہ حقیقت ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے بولتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں پاک ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں ارے بھئے تو پاک تھا تو عورت کے ساتھ آیا کیوں یہ خود تیری ناپاکی کی دلیل ہے یہ تو خود تیری ناپاکی کی دلیل ہے تو پاک جن ان میں بھی ہیں اہل اللہ ہیں اولیاء کرام ہیں بزرگان دین ہیں جناتوں کے اندر بھی ہے نیک لوگ ہیں صحابہ ہیں ان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارا استماعت ہوتے ہیں جیسے یہ استماع ہو رہا ہے اسی طرح ہماری دعوت کا استماع ہوتا ہے ہوتا ہے حضور پاک ساسم نے جیسے انسانوں میں استماعات کیے اسی طرح جنوں میں بھی استماعات کیے تھے اور چھے مرتبہ چھے مرتبہ جناتوں کو جمع کیا تھا ان نے بھی استماع کیا حضرت نے ان کو بھی بتایا کہ تم مقلف ہو تمہیں ایمان لانا ہے اللہ پر رسولوں پر کتابوں پر تمہیں ایمان لانا ہے تو چھے مرتبہ جنوں کو بھی حضرت نے جمع فرمایا تھا حضرت کو وہ قوت تھی ایک مرتبہ حضرت رات میں نماز پر رہے تھے اور ایک جن ایک شیطان اب کی نماز خراب کرنے آیا اور خراب کیسے کرنے لگا وہاں آگ جلائی حضرت نے فرمایا کہ میرے جی میں آیا کہ میں اس کو پکل لوں اور فرمایا کہ مسجد کے ستون سے بان دو اس کو فرمایا اگر میں بان دیتا اس کو تو صبح کو تم لوگ سارے دیکھتے اور مدینہ کے بچے اس سے کھلتے لیکن فرمایا میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے اللہ تو نے جو مجھ کو جنوں پر حکومت دیا نا میرے بعد کسی کو نہ دینا تو حضرت نبی علیہ السلام کو دی تھی جنوں پر حکومت لیکن الفاظ کی ریایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا ورنہ آپ کو تھی چونکہ آپ خاتم النبوت بھی ہیں اور آپ جو ہیں تمام کے نبی ہیں آپ جنوں کے بھی نبی ہیں تو آپ کو وہ قوت تھی وہ طاقت تھی تو ان میں نیک صالحین میں نے ابھی ایک جگہ کہا تھا جلسے میں میں نے کہا کہ یہ جنوں کے اندر صحابہ بھی ہوتے ہیں ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ رات میں حدیث دیکھ رہے تھے لکھ رہے تھے تو ایک صاحب کا بچہ آئے تو بزرگ نے اس بچے کو صاحب سمجھ کر مار دیا تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئے بلانے کے لئے اور کہا کہ حضرت آپ کو بادشاہ بلا رہے اب وہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا تو وہ بزرگ یہ سمجھے کہ بادشاہ کو کوئی مسئلے کی ضرور پڑی ہوگی تو مجھے بلایا لے چلے ان کو انسانوں کی شکل میں آئے تھے بلانے والے لے گئے لے گئے پھر زمین کے اندر تہکانہ تھا وہ بڑے بڑے لمبے کٹ کے لوگ تھے حضرت سمجھ گئے کہ یہ وہ سب جن ہیں وہاں لے گئے اب وہاں لے جانے کے بعد اسٹیج پر ایک جنازہ رکھا تھا اور سارے وزراء اور جز اور بادشاہ اور سب بیتے ہوئے شاہ علی اللہ صاحب نے اس کو نقل کیا ہے سارے لوگ بیتے ہوئے اور بزرگ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں کیا سزا ہے فرمایا جانبوس کر مارے تو قصہ سے اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر بھول سے مارے تو دیئے تھے سو ہوت دینا ہے یا سو ہوت کے پیسے دینا ہے تو کہا تم نے بادشاہ کے بچے کو مارا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا کہا بھی جو صاحب کی شکل میں جو صاحب جو آیا تھا چھوتا صاحب وہ بادشاہ کا بچہ تھا اور تمہاری زیارت کے لیے آیا تھا اور تم نے اس کو مار دیا ہے یہ جنازہ ہے اس کا اب اس پر جز ہے علماء ہے ان کے اندر وہ بحث چڑھ رہی ہے ان کی اس مسئلہ ہے اس لئے کہ جیزے ہماری کورٹوں میں بحث چڑھ دی ہے تو بحث چڑھ رہی ہے اس درمیان ایک جن کھرے ہوئے جن کی آنکھوں کی پل کے لمبی تھی وہیوں کھرے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمیت رسول اللہ احساسا میں صحابی ہوں اور میں نے حضور سے سنا ہے کہ کوئی اپنی اصلی شکل کو بدل کے چلا جائے اور اس صورت میں وہ مار دیا جائے تو قصص بھی نہیں دیئر بھی نہیں اس لئے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں گیا اور کہ یہ صاحب کا بچہ بن کر کے کیوں گیا تھا زیارت کرنا تھا تو انسانی شکل میں چلا جاتا اس لئے احساس بھی نہیں دیئر بھی نہیں وہ بزرک فرماتے ہیں کہ مجھے میری موت کی جتنی جتنا گم نہیں ہوا اتنا ایک صحابی کی زیارت کی مجھے خوشی ہو گئے کہ وہ صحابی ہے جو کہہ رہے ہیں سمیت رسول اللہ احساسا میں نے حضور سے سنا ہے تو براہ راز وہ نبی کے صحابی تھے ان میں صحابہ بھی ہوتے ہوں گے یہاں بھی ہوں گے مسجدوں میں عمومی طور پر ہوتے مجالس میں ہوتے دروس میں ہوتے سبق میں ہوتے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ مثال دیتا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے نا جیسے شیطان نے کسی کو لگ کر کے پاگل بنا دیا ہو شیطان جب لگتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے نا کوئی سمجھ میں نہیں آتا اس کو مارتا ہے اس کو مارتا ہے بے چین بے چین رہتا ہے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ سود کھانے والے کو جیسے شیطان والے کو یعنی شیطان جس کو لگتا ہے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے سود کھانے والا بھی ہر وقت بے چین رہے گا اس کو سکون نہیں ہوگا رات ہو دن ہو بس ہر وقت بیچ ہے وہ چاہے لینے والا ہو دینے والا ہو سب ہی کے مسئلے ہیں لینے والے کو تو اور بھی زیادہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں اس کو تو اور بھی زیادہ چاہے کتنا ہی کروروں اس کو مر رہا ہو لیکن دل کا اتمنان نہیں ہوگا دل کا سکون نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے یتخبتہ الشیطان من المس اور ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو اس کاروبار میں پڑے ہوئے اس مسئلے میں پڑے ہوئے سود سب سے اقیر میں حرام ہوا سنیجری دس میں حرام ہوا نبی علیہ السلام کے وفاد سے ایک سال پہلے اس کے بعد سنیجری گیارہ میں حضور پاک ساسم کا انتقال ہو گیا سنیجری دس میں حرام ہوا بہت اقیر میں حرام ہوا اور سود جیسے یہ حرام ہوا اور حرمت کی آیت آئی سب سے بڑا سودی کاروبار حضور کے چچا کا تھا چچا ابباس کا بہت بڑا کاروبار تھا بہت بڑا کاروبار تھا سود کا جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی حضرت نبی علیہ السلام نے ان آیات کو تلاوت کی امت کے سامنے اور اعلان فرمایا حضرت نے کہ سب سے پہلے میں میرے چچا ابباس کے سود کو جن جن لوگوں کے پاس سود لینے کا باقی ہے وہ سب ختم کرتا ہوں کوئی سود کا پیسہ میرے چچا کو نہیں دینا ہے ہاں اصل مندی دے دو اصل جو پیسہ ہے وہ میرے چچا کا دے دو جنہوں نے قرص کی طور پر لیا ہے باقی سود کا ایک پیسہ میرے چچا کو نہیں دینا ہے اور چچا نے کہا آمن نہ وصدق نہ میرا بھتیجہ جو کہہ رہا ہے وہ سب مجھے منظور ہیں حضرت کی تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہوئی سب سے پہلے اپنے چچا کے سود کو امت پر چھوڑ دیا فرمایا ایک پیسہ میرے چچا کو نہیں دینا تو بہرحال وہ جو نہر میں کھون کے نہر میں آدمی تھا فرمایا وہ امت کا سود کھانے والا اس کے بعد دوسرا آدمی جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا اور سر کے دو تکڑے ہو جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ راتوں میں سوتے رہے اور دن میں عمل نہیں کیا اللہ اللہ ہماری بھی اہل علم کی بھی حفاظت فرمان وہ راتوں میں سوتے رہے اور دن میں قرآن پر عمل نہیں کیا ان کی یہ سزا ہے یہ سیمپل ہے سب یہ حدیث میں جو بیان کیا ہے یہ سیمپل ہے نمونے ہیں عذاب کی شکلیں ہیں اور فرمایا وہ تیسرا آدمی جس کو یہاں سکاتا جا رہا تھا یہ امت کا وہ آدمی ہے اللہ نے جس کو عزت دی تھی اور وہ عزت کے لباس میں جھوٹ بولتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے لیکن وہ جھوٹ بولتا تھا عزت کے لباس میں جھوٹ بولتا تھا حضور پاک ساسل نے فرمایا میری امت میں تمام چیزیں ہو سکتی ہے دو صفت نہیں ہو سکتی ہے خیانت اور جھوٹ اے خیانت میری امت خائن نہیں خیانت نہیں کرے گی حضرت کو کتنا کونفیدنس تھا کتنا اعتماد تھا حضرت کو کہ میری امت خیانت نہیں کرے گی حضرت کا اعتماد ہم نے توڑ دیا ہم اس وقت خیانت کر رہے ہیں ہم نے حضرت کا اعتماد توڑ دیا اور میری امت جھوٹ نہیں بولے گی حضرت فرماتے ہیں میری امت جھوڈ نہیں مسرد احمد کی روایت یہ فِي الْمُؤْمِنْ خِلَالَ قُلِّهَا إِلَّا الْقِسْبَ وَالْخِيَانَةُ ہم نے اس کو بھی توڑ دیا حضرت کی اس اعتماد کو بھی توڑ دیا ہم بار بار جھوڈ بول رہے ہیں تو یہ امت کا وہ انسان ہے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے وہ جھوڈ بولتا تھا اور وہ جو چوتھا آدمی آپ نے دیکھا کہ تنور میں ننگے مرد ننگے عورتیں ہیں فرمائے زناکار مرد اور زناکار عورتیں یہ عذاب ہوگا اسی لیے شب برات ہو یا شب قدر ہو یا رمضان کی راتیں ہو جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان میں بدکار کام کرنے والے بھی ہیں لیکن مغفرت نہیں ہوتی ہے قطع تعلق کرنے والا بھی ہے حدیث شریف میں شب برات کا صرف مسئلہ نہیں چاہے شب قدر ہو شب قدر میں بھی یہی مسئلہ جو قطع تعلق کرتے ہیں رشتداروں کے ساتھ ہو یا دوسروں کے ساتھ ہو معمولی معمولی مسئلوں کے اندر برسوں رنجش لے کر چڑھ رہے ہیں برسوں ملنے ہی کے لیے تیار نہیں معمولی بات ہے اس لئے میں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں اگر کوئی بات ہم کو کسی کی طرف سے پہنچے تو ہم خلاصہ کر لیں دلوں میں لے کر نہ چلیں بھئی آپ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے مجھے آپ نے کہا ہے نہیں کہا مسئلہ ختم ہو گیا اگر کہا ہے تو معافی تلافی لیکن جب دلوں میں لے کر چلتے ہیں تو رنجشیں بڑھتی ہیں نفرتیں ہو جاتی ہیں پھر دشمنیاں ہوتی ہیں امت اسی لئے آج ٹوٹ گئی اور امت کی طاقت اسی لئے ختم ہو گئی اللہ کہتے ہیں اختلاف نہ کیا کرو ورنہ میں تمہاری طاقت ختم کر دوں گا یہی مسائل ہے اگر کوئی مسئلہ ہے میں نے اس وقت دلیل میں حدیث بھی پیش کی تھی کہ ہنین کے موقع پر انسار کی طرف سے ایک بات آئی تو آپ ساسم نے وہ آپ ساسم سے متعلق کہی تھی انسار نے تو حضرت نے دل میں لے کر نہیں چلتے رہے ان سے خلاصہ کر لیا بھئی تم نے میرے متعلق ایسی بات کہی خلاصہ ہو گئی اگر نبی دل میں لے کر چلتے رہتے تو امت نبی سے دور ہو جاتی رنجش کا مسئلہ ہو جاتا نفرت اور دشمنی کا مسئلہ تو قطع تعلق نہ کرو اگر کوئی مسئلہ ہے وضاحت کر لو ہاں آپ کا جی نہیں چاہتا ہے ان کے ساتھ تو معاملہ نہ کرو ٹھیک ہے آپ کی تجارت کا مسئلہ تمت کرو اس کے ساتھ لیکن دشمنی نہ کرو دشمنی نہ کرو مل جائے راستے میں سلام کر لو تو قطع تعلق کرنے والوں کی دعائیں بھی اس رات میں قبول نہیں ہوتی والدین کا نافرمان اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں جن کے ماباپ ناراض ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے ماباپ کی دلوں کی آہیں نہیں کر رہی ہیں ہم اب اب رو رہے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کینہ رکھنے والے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی حضور پاک ساسم فرماتے کینہ رکھنے والے اپنے دلوں میں ان کا ان کا ان کا ان کا کینہ لے کر چل رہے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی شرک کرنے والا چاہے وہ ذات میں چاہے صفات میں ذات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اور صفات میں کہ عالی اولاد دیتا ہے تو یہ بزرگ بھی اولاد دیں گے اس کی تعوید سے مجھے اولاد ہو گئی شرک ہے صفات میں شرک ہے اللہ تعالیٰ کے جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے وہ آپ نے بندوں کو دے دیا بزرگوں کی قبر پر بیٹھ کر کوئی آنکریں دیکھ رہے اور آپ اس کے پہنس گئے اور کہتا کہ میرا آکرہ کیا بزرگ نے زندگی میں اس طرح کے کام کیے تھے کیا وہ لوگوں کا مقدر دیکھتا تھا یہ سب شرک پر صفات دے صفات میں شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ رسک کوئی اور دے رہا تھا ہم نے ناجائز طریق پر یہ طریق اختیار کیا اور ایک بزرگ کو بدنام کیا کوئی اللہ والے کی قبر پر جا کر کے اس اللہ والے کو بدنام کیا حالانکہ وہ بزرگ تو ان بدعات خرافات اور شرک کو متانے کے لئے آئے تھے وقابل تو اس کو ختم کرنے آئے تھے تو شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا تو دعا قبول نہیں کرتا کینا رکھنے والوں کو والدین کے نافرمان کو قطع تعلق کرنے والوں کو فاہشہ فاسکام کرنے والوں کو شراب پینے والوں جن کو لٹ پڑی ہے شراب اب ایسی وقدس رات میں جنہا اجلے اجلے کھپڑے پہن کر کے آگئے اور جنہا سے توبہ کرنے کی کچھ نہیں ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا اور اس میں بڑی بڑی راتیں آ رہی ہے شب قدر جیسی عظمت والی رات آ رہی ہے پھوٹی قسمت ہماری کہ وہ معاف نہ کرے کیا فائدہ ہوگا اس رمضان سے اس شب قدر سے ہمیں کیا ملے گا یہ دنیا تو آنی جانی ہے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی قبر کے مٹی ہو جائیں گے اور دو چار دن یہ واہ واہ ہوگی آہا ہوگی پھر اس کے بعد کچھ نہیں کوئی نہیں اتنے سارے بزرگانے دن دنیا سے علم و فیلہ کر چلے گئے دیکھئے اور برے برے مالدار بھی دنیا سے چلے گئے دو چار دن کے لئے واہ واہ ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یہ دو چار دن کی ہماری واہ واہ ہوگی اس کے بعد کچھ نہیں ہے میں ہوں میرے عمال ہے بس اور اللہ کی رحمت تو رحمت کے راستے تلاش کیے ہیں تو قبر رحمت والی ہوگی رحمت کے راستے ہی تلاش نہیں کیے تو کیا قبر میں رحمتیں ہوگی ہم نے رحمت کے طریق ہی تلاش نہیں کیے اس لئے ان دسمنیوں سے ان کینوں سے چھوڑو اس کو حق تعالیٰ ایسی بیماریوں سے جو روحانی بیماریاں کہی جاتی ہیں اللہ ایسی بیماریوں سے ہماری فادر فلمائے اور اللہ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے اگر مقرب بندے بن جائیں گے تو انشاءاللہ نصرتِ خداوندی کو آنکھوں سے دیکھیں گے اس کی مدد کو اترتے ہوئے ہم دیکھیں تو فرمایا کہ وہ بدکار مرد عورتیں جو ہیں وہ تنور میں ہیں جب آگ جوش مارتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور آگ دیمی ہوتی ہے تو پھر اندر چلے جاتے ہیں ایک تو جہنم کی آگے پھر تنور کی آگے اللہ علمان الحفیظ یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے پانچ دس منٹ کی لذت ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے دکتر عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اگر وہ توبہ کی توفیق نہ دے تو خدا پاپ کی قسم حضرت کا جملہ ہے خدا پاپ کی قسم ہم بے ایمان دنیا سے چلے جائیں گی یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے اور فرمایا جب یہ نعمت ہیں تو جب آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو پھر اس کے بعد بار بار اس گناہ کو یاد نہ کیا کرو ورنہ اللہ یوں کہتا ہے کہ میں نے نعمت تھی پھر بھی تجھ کو یقین نہیں آرہا ہے یہ گناہ ہوا میں نے سچے دل سے دو چار مرتبہ رو دو کر توبہ کر لی اب زندگی میں پھر اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تو اللہ کہتا ہے مجھ پر یقین نہیں ہے کیا تجھے میں نے تجھے نہیں کہا ہی کہ میں معاف کرنے والا ہوں تجھے یقین نہیں آرہا ہے مجھ پر تو میرے بھائیو یہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دفاتیر کو اپنے آمال کے چوپڑے کو ساپ کر کے جائیں اور جب حق تعالیٰ دلشان وَمَنَوَالَهُ ساپ کرنے پر آتا ہے تو کیسے التشرف فی احادیث التصوف حضرت اغدستان وی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ جب میں نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ جب اس کو ساپ کرتا ہے تو فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتا ہے اور جس زمین پر بیٹھ کر گناہ کیا اس پر بھی ختم کر دیتا ہے یعنی زمین کو بھی پتا نہیں کہ یہاں گناہ کیا ہے نہ زمین اس لئے کہ قیامت میں وَإِذَ الْأَرْضُ جو ہیں یہ زمین بھی تو حد دیث و اخبار رہا یہ زمین بھی تو گواہ بننے والی ہے نا یا امیدین تو حد دیثو یہ زمین بھی گواہ بنے گی کہ یہاں بیٹھ کر اس نے زنا کیا تھا یہاں بیٹھ کر گیبت کی تھی یہاں بیٹھ کر یہ کیا تھا فلاں جگہ یہ کیا تھا یہ زمین بھی گواہ بننے والی ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو زمین سے بھی نشان مٹا دیتا ہے اللہ فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا دیتا ہے جو دفتر ہے ہمارا جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے میں اور آپ جب مٹاتے تو سفیدہ لگا دیتے حق تعالیٰ مٹانے پر آتا ہے تو اس طرح پر کہ کسی کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ یہاں کوئی لکھا ہوا تھا فرمایا میرے بندے کو جب معاف کرتا ہوں تو میں ایسا معاف کرتا ہوں کہ قیامت میں اس کی ذلتی نہ ہو اللہ حافظ اس کی ذلتی نہ ہو یہ ظلیل نہ ہو جائے تو جب وہ رب اس انداز سے معاف کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی تو اس کا ایسا بندہ بننا چاہیے تو اہل جہنم کو تو اور اس خواب کو پھر آگے حضور پاک ساسم چلے تو ایک بہترین باغ تھا فرمایا یہ عام جنت ہے اور اس کے بعد جو اور خوبصورت بات وہ جنت الفردوس ہے اور وہ برے میاں عبراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے اطراب میں جو بچے ہیں نا وہ مسلمانوں کے نابالک بچے جو انتقال کر جاتے وہ ہیں جو عبراہم علیہ السلام کے حوالے اللہ کرتا ہے جنت میں جو مسلمانوں کے نابالک بچے جو ہیں مر جاتے ہیں وہ حضورت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے اللہ کرتے ہیں اور ان کے پاس کھیلتے رہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل جہنم کو تو اپنی جگہ حسرت کا افسوس سب کچھ ہوگا لیکن اہل جنت کو بھی ہوگا اس کے مثال بڑی پیاری دی اس کے مثال یہ ہو دی کہ مثلا ایک آدمی بالکل اندہرہ کر دے بہت مالدار ہو بہت مالدار ہو اور دولت کے خزانے چاروں طرف ہو اور بالکل لائٹ بن کر دے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اور پھر اعلان کر دے جس کو جو لینا ہو لے لو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا لیا آپ نے کیا لیا آپ نے کیا لیا